ملک دشمن اناصر کی آمن خراب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دستی بم حملے اور فائرنگ سے سب انسپیکٹر سمیت پانچ افراد شہید ہو گئے جبکہ تمام دہشت گرد مارے گئے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر کاروباری ہفتے کے پہلے روز چار دہشت گردوں نے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے فائرنگ کی دہشت گردوں نے پہلے دستی بموں سے حملہ کیا اور پھر آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھن فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر ایک سب انسپیکٹر اور چار سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گئے پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی کاروائی میں ایک دہشت گرد کو گیٹ پر ہی ڈھیر کر دیا اور دہشت گردوں کو امارت کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جبکہ باقی تین کو اندر داخل ہونے کے بعد ہلاک کر دیا گیا اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس کے مطابق مرنے والے دہشت گردوں کی عمرے پچیس سے پینتیس سال کے درمیان ہیں جبکہ ان کے زیر استعمال کار کو تحویل میں لے لیا گیا ہے ملزوان سے جدید ہتھیار، رائفل، کلاشن کوف اور ہینڈ گرنیڈز برامد ہوئے ہیں ایڈیشنل آئی جی، سی ٹی ٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد پارکنگ ایریا سے اندر آئے اور پہلے دہشت گرد کو اندر گھستے ہی مار دیا گیا موقع پہ 24-7 رینجز کی ڈیٹیل اندر سیکنڈ گیٹ پہ تھی پرنٹ گیٹ پہ میٹھا درسانے کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے بعد ریپیڈ رییکشن ریسپونس 4 سے ہمارا آرہا رکھتا ہے اس کا پورا پلٹون 24-7 یہاں پہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ ریسپونس بہتر تھا اور قومی اساسے کو ہم آج رینجز ہم سب نے مل کے پولیش نے اس کو بچایا ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق پولیس اور سیکیورٹی ادارے بروقت موقع پر پہنچے جس کے باعث کوئی دہشتگرد امارت کے اندر گھسنے میں کامیاب نہ ہو سکا پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ اسپطال میں سات لاشیں اور سات زخمی لائے گئے لاشوں میں دو سیکیورٹی گارڈز، ایک پولیس سب انسپیکٹر اور چار دہشتگرد شامل ہیں موسیقی